تو اسد خرل صاحب اب دیکھئے مجھے یقین ہے آپ کی بھی رائے ہم سب کی رائے ہے کہ عدالت ازاد فیصلے کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کو کیسے پتہ لگیا اب آپ کوئی بانہ نہ بنائیے گا مجھے قانونی طور پر آپ کو کیس مضبوط نظر آ رہا تھا اتنا مضبوط ان کا کیس تھا کیونکہ یہ بات جو میں نے عرض کی تھی میں جو قانون کا زیادہ پتہ نہیں لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے گرنٹی بھی دی ہوئی ہے ان کا اپنا کیس تو رکھنے ایک شخص نے گرنٹی کی اور پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو بھگوڑا ہے نواز شریف یہ تو آ نہیں رہا تو گرنٹر کو پھر پکڑا جائے گا ان کے اوپر وہ کیس بھی بنتا تھا اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں جناب عدالت کا حکم سالانکو پر میں اس پر تنقید نہیں کر رہا تو یہ قصور کس کا ہے جوکر صاحب کا میرا اور آپ کا ہے جو لوگوں کو خواب خواب میں پریشان کرتے ہیں اور لوگوں کو کرتے ہیں کہ دیکھیں نا کل آپ نے کہا کہ آج میں بانا نہیں بناوں گا آج میں آپ کو راز بتا رہتا ہوں شباز شریف صاحب کی ٹکٹ آپ نے اب تاہر کہہ دیا چونکہ کہ وہ بن گئی تھی اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا ٹھیک ہے یہ بات ریکارڈ پہ ہے ٹکٹ بنتی ہے نا اور کہیں نا کہیں سے بنتی ہے اس کو چھپایا تو نہیں جا سکتا ہر جگہ پر چھوئے ہمارے بھی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو گیا پہلی بات جب ٹکٹ بن رہی تھی اور بن گئی اور اس کے بعد ٹائم جو لیا اور وہ آپس میں چیٹ چل رہی تھی آج کال تو لوگ بڑے بڑے ایکسپرٹ ہو گئے واتساپ کو بھی ایک کر لیتے پتہ نہیں میں تو نہیں کر لیتے لیکن لوگ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے کیونکہ سگینل پہ لوگ چلے گئے ہیں واتساپ یہ وہ بارال بار سے بات وہ کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں بات کہ میں کرو تو پھر آگے کہتے ہیں جو آپ یعنی مو سے نکالتے ہیں بات ہے تو پھر آپ کی نہیں رہتی تو بزاری بات ہے وکیل یہ وہ بہت ساری ایک لمحی ایک ہوتی ہے اس میں حرارکی کہ وکیلوں کے ذریعے شہباز شریف واپس میں کانا پوسی ہوتی ہے کہ یار وہ ٹکٹ بان رہی ہے وہ فلائٹ آگی تو منشی سٹاپ ادھر کا ادھر کا ٹریول ایجنسیاں میں سابق کسی مسورس کو دیسلوز کر لوں گا اسرد خرنل صاحب دیکھیں آپ کی پہلے بھی پیش کو یہاں لانگ مارچ پی ڈی ایم ساری ٹھیک میں آپ کو تب مانو ہوں ابھی بھی مانتا ہوں مجھے بتائیں نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف واپس آئیں گے کیا مریم بھی باہر جائیں گی شہباز شریف صاحب نے وہی جملے بولے ہیں کہ جب مجھے ڈاکٹر اجازت دیں گے میں واپس آ جاؤں گا یہی بات نواز شریف نے کہی تھی یہ مکر دیا گیا تھا مجھے اب اس سوال کا جواب دے دیں اچھا میں سوال کا بھی جواب دوں ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے بات میں ایک بتاتا ہوں یہ بات سمجھ آگئی آپ کو کہ یہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا لیک ہو گئی اب جب مجھے لیک ہو گئی یہ کام تو پورا ہو چکا ہے معاملہ آگے جو آپ دوسرا سوال آپ نے کیا اس پر بھی معای جاتا ہوں یہ زمانت اس لیے ملنی تھی کہ جو دو در اٹھارہ کا یہ تیسری آپ عدالت کی بات کریں جو فہد چوزی صاحب نے کیا ہے وہ بڑے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں میری اتنی جسارت نہیں ہے کہ میں آنوریبل کورٹ کے فیصلے کے اوپر اس طرح کے تبصر یہ تحضیح کروں میری اقاعت نہیں ہے میری میں اس طرح کا سوچ بھی میرے میں تصور بھی نہیں آسکتا میں لا آبائیڈنگ سٹیزن ہوں میرے بارے عدلیہ اور عموترم اور آنوریبل عدلیہ کے بارے میں سوال اٹھانا مزاق کرنا تجزیہ کرنا سوال پوچھنا یہ ہر طریقے سے کونٹیمٹ او کوٹ ہے بنتی ہے مسکنڈکٹ ہے اور ہمارا پیمرہ ہو ریگولیٹر ہو نام بھی ہو ہمارے اوپر ایس ای رسپونسیبل جنرلیس یہ اپنے طور پر سیلف سنسریشیب ہونی چاہیے کہ نہیں کہ ہم اپنی جو آرٹیکہ علمیہ فنڈامنٹل ہیٹ بھی ہیں سکتے مزاق نہیں اڑا سکتے فیصلے کا کنڈکٹ کا نہیں بلکل نہیں مزادے لیکن فیصلے کے حالے سے بات کر سکتے ہیں اس پر تنخید تو کر سکتے ہیں لیکن جس طرح فوار چوزی صاحب نے وہ کر سکتے ہیں جس طرح فوار چوزی صاحب نے یہ آپ نے پڑھا ہے نا میری اقاعت اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ وکیل ہے زیاری بات ہے تو اس لیے شاید وہ بھی پربلیج ان کو آصل ہے بار اور بینچ والا مجھے میں اس طرح کی نہیں بات کر سکتا کیا جسس باکر نجیفی صاحب اونرے بل جاج نہیں ہے کیا ان کی انٹیلٹی کے اوپر کوئی شک یا سوال اٹھا سکتا ہے کوئی شخص بھی تفسرے کی بات تو بات کی بات ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اجازت دیں تو ایک منٹ میں پروسیڈنگ پار لے تو ایک منٹ میں صرف زیادہ تھا کہ لوگوں کو پتا چاہتے ہیں کمرہ عدالت میں کیا ہوا یہ بہت اہم ہے یہی تو بہت اہم ساما صاحب چلیں ڈوکر صاحب سے کہا لکھوں کہ جو کمرہ عدالت میں ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا بابا ڈوکر صاحب جو عدالت میں ہوا یہ بڑا اہم ہے اور بڑی زبردست میں نے وہ دیکھی پروسیڈنگ کے حوالے سے تو صدقرل صاحب سے ضرور جانیں گے عدالت میں کیا ہوا لیکن جو میں نے آپ شروع میں بات کی کہ کراچی کا واقعہ 37 کلو چرس ملتی ایک شخص سے زمانت پر رہا ہوتا اور اس کے بعد پھر ہوائی فائلنگ یعنی وہاں پر قانون کی دھجان ہوئے جاتی ہیں کہ شیر آیا شیر آیا یہ مناظر سب کو نظر آ رہے ہیں اب پولیس پھر کیا کرے گی تو یہ ہمارا نظام انصاف میں میں شبان صریف صاحب کی بات نہیں کر رہا آپ کہتے رہے کل کے پروگرام میں آپ نے کہا جی یہ نیب بغیرہ کس کو پکڑا کیا ہوگا اور میں ڈیفینڈ کرتا رہا میں نے کہا نہیں بابڑوگر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ملک میں ادارے ہیں اور کرپشن کے پیسہ نکلوایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے ہو رہا ہے ہاں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ان سے آگیا نواز شیف سے ابار سے آگیا لیکن پیسہ تو آیا ہے لیکن آپ کی بات تو ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے یہاں اس طرح اعتصاب نہیں ہوتا جس طرح سے سوچا جاتا ہے ادارے کیس ہی اس طرح نہیں بنا پاتے اسامہ صاحب کچھ چیزیں بڑی مزدار ہیں مثلا آج عدالت نے جو اٹارنی جنرل سے ان سے پوچھا کہ جناب کون سا مطلقہ ان کا محکمہ ہے جس نے بلیک میں ڈالنا یا اس سے نکالنا ہے اس کا بھی موقف جان لیتے ہیں اس کو بلائیں جس پر اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ جناب آج جمعہ ملازمین تو سارے جا چکے ہیں تو وہاں پر کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا اور اس کے بعد ٹھیک ہے عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ رابطہ نہیں ہو رہا وہ نہیں آتا کرے تو عدالت نے پھر آج فیصلہ دے دیا اب میرا ایک ایشو ہے شباہ شیف نے کل کی ڈیٹ کی ٹکٹ گٹوائی ہوئی ہے اور سنے میں یہ آ رہا کہ کل وہ لندن چلے جائیں گے رابطہ تو ہونی رہا آج جمعہ تھا آج اس کے بعد عید کے بعد دفاتر نے کھلنا ہے دفاتر نے عید کے بعد کھلنا ہے لوگ جمعہ پڑھ کے یہاں سے نکل گئے اسلام آباد سے بلیک ویچ لسٹ میں نکالنے کے لیے عدالت کا آلٹی میٹی فیصلہ جو ہے وہ جائے گا اسلام آباد اسلام آباد میں مطلقہ منسٹری میں جائے گا مطلقہ منسٹری جو ہے اس پہ اس اس فیصلے کے پر عمل درامت کروائے گی اس کے بعد وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا ایف آئی اے پھر اس کو جو ہے وہ ساہر یہ جو کمپیوٹر ہے وہاں سے نکلوائے گا مجھے ایک باب بتائیں منسٹریاں تو کل آج سے آج سے بند ہو گئیں دفاتی تو فیڈر گورنمنٹ میں بند ہو گئے تو یہ یہ مجھے تو عید سمجھا ہے یہ اصدر خیل صاحب یا میں ہمارا یہ ہوتا تو عید سے پہلے باہر جانے کا کوئی چکر ہی نہیں تھا جواب میں آپ کو دی رہتا ہوں کوئی چکر ہی نہیں تھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور آپ دیکھے گا کہ کل شباز ہی پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے نکل جائے گی اچھا آپ سون لے جی میں جواب دی دیتا ہوں عسامہ صاحب اب عدالتی پروسیڈے کی اسی بات ٹاپک پہ آ جاتے ہیں چیف جسس علی باکر نجفی صاحب نے ڈپٹی ٹارنی جنرل سے استثار کیا کہ شباز نیف کا نام کس نے بلیک لسٹ میں کسی بلیک لسٹ میں جو ہے ٹھیک ہو گیا اب جواب انہوں نے دیا کہ جو بندہ سے رابطہ نہیں ہو رہا اور مفروضے کے بنیاد پر میں بغیر عدائت لیے عدالت کو جناب نہیں بتا سکتا بڑی بات ہے ذمہ داری کا مزارہ کیا انہوں نے ٹھیک ہے مان لیا جس پر جسٹس علی باکر نجفی نے عدائت کی کہ وہ عدائت لے کر عدالت کو آگاہ کریں انہوں نے پھر ان کو کہا تو لاہور آئی کوٹ میں جب مقصر وقفہ آواز کے بعد سماعت دوبارہ جب شروع ہوئی تو ڈپٹی جو اٹارنی جنرل نے موقع پر تیار کیا سن لیں کہ عدائت نہیں لے سکا لوگ چھٹی کر کے جا چکی ہیں بات سمجھا گئی اب جھٹی بھی ہو گئی عدائت نہیں لے سکا آپ کی سنتے عدالت اصدا کی کہ چھٹیوں کے بعد رکھ لیں انہوں نے یہ کہا لہذا انہوں نے غلط بات نہیں کی چوکی دار چوکی دار مل گیا جی سون تو لیں نہیں 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 اساما صاحب کسی کو بھی نہ ملائیں کرے اس طرح نہ کریں وہ بھی ہمارے اونوریبل ہیں انہوں نے کہا جی کیس عید کی چھٹیوں کے بعد رکھ لیں انہوں نے کو غلط بات نہیں کی پریزمشن پر جواب تو نہیں دے سکتے نا ایڈوکیٹ دینا ٹھیک ہو گیا چھٹیوں کی بات بات کی سب سارے میڈیا میں کل ہم ڈسکس کرتے ہیں عدال صاحب آپ کبھال کرتے ہیں سارا اشامہ صاحب سارا اشامہ صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے تو کمنٹ سو رہی ہے آپ پریز مجھے بات لیٹ می کملیٹ پلیز دورانہ سمان شباز شریف چھوڑ گیا اب اگلی بات ایک اور خبر دے رہا ہوں اب وہ بند ہو گیا چھٹیاں ہو گئیں اب دفتر بھی کھلیں گے دفتر بھی کھلیں گے واپس آئیں گے لوگ بغیدہ یہ منسٹری میں لیٹر بھی جائے گا اڑ کے ہوائی جہاز میں عدالت کا آڈر جاتا ہے نا آپ کو پتہ نہیں طریقہ کار یہ اڑ کے جہازوں میں جائے گا دفتر گھروں سے جہازوں میں جس طرح بھی لائے جائیں گے دفتر کھلوائے جائیں گے وہاں پہ اس کو فیڈ کیا جائے گا حکومت کون کھلوائے گا حکومت کھلوائے گا حکومت کھلوائے گا مجھے بتائیں عدالتوں نے اسامہ صاحب ایک اٹھا رہے ہیں آپ عدالت کو حکم دے دیا بریک ہو جائے گی چلے آپ بریک کریں اب عدالت کا تو ٹرائی میں پروپر پروسیڈر ہوتا ہے نا اب یہ سارا پروسیڈر کون کرے گا یہ حکومت کرے گی اور کیوں کرے گی میں نے کہا تھا شباستیب چلے جائیں گے اور جائیں گے اور پروسیڈر بھی ہوگا وہ تو میں نے مان لیا آپ پتہ نہیں عزرت واپس آئیں گے یا نہیں پہلا آئے ہم نہیں اس پر بھی ہم بات کر لیں گے آخر کار سیاستدانوں کو برا بلا کہتے ہیں لیکن دیکھیں کمال کر دیا ہے کہ اب آپوزیشن سے رابطے کے لیے حکومتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے یہ انتخابی صلحات اگر اس ملک نئے سیاسی طور پر آگے بڑھنا ہے سب سے ضدوری چیز یہی ہے تو اس کے لیے اب کمیٹی بن گئی ہے آپ کو مبارک ہو صاحب جی کمیٹی تو بن گئی ہے لیکن جو کمیٹی کا پروسیڈر ہے وہ ابھی تک آپوزیشن جو ہے وہ تو اس سے خوش نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے کہ سپیکر کے پاس کمیٹی بنانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ایوان کی مندوری سے بنائی جاتی ہے تو اس میں ایوان کی مندوری لی جائے اور سیکنلی نون لیگ تو کسی صورت میں دو چیزوں کے حق میں نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ کے حق میں نہیں ہے دوسری یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے بھی وہ حق میں نہیں ہے کہ ان کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک چال ہے پی ٹی آئی کے پاس بے تائشہ فالنگ ہے پاکستان سے باہر اور اگر ہم ان کو دیتے تو اس کا صرف فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ پہ وہ کس صورت میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکٹرونک ووٹنگ وہ یہ چاہتے کہ جو مروگجہ سسٹم ہے وہی اس میں چلایا جائے تو سامن سب مجھے تو یہ ریفارم تو ہوتی نظر نہیں آرہی میں آپ کو اونسی بتا رہا ہوں نا اس پر پارٹی نے ماننا ہے نا اس پر نون لیگ نے ماننا ہے ہے کہ یہ جو اصلاحات ہیں یہ ہوں حکومت اس قابل ہے نہیں ہے کہ یہ بل خود از خود یہ نیشنل اسمبلی سے اور سینرٹ سے آئینی جو تمیم ہے وہ اس میں اپروف کروا لیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کمیٹی کی طرف سے کوئی ریکمینڈیشنز آئے گی کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں پرائم میرسٹر نے کمیٹی کے ممبران جو تھے ان کا نام فائنل کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو لکھا بھی اپوزیشن نے اس پر کوئی رسپونڈ نہیں کیا پھر وہ سپیکر کے بعد گئے سپیکر نے از خود ایک کمیٹی جو تھی وہ اپوزیشن ایک کمیٹی بنا دی جس پر اپوزیشن نے اتراز لگا دیا ہے اب اس اتراز کے بعد تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اتنی جلدی کوئی کمیٹی کیونکہ اپوزیشن چاہتی نہیں یہ ترمیم لانا نہ وہ اس پیکیس سے مطفیق ہے تو یہ چیز مجھے کوئی آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کوئی اس میں کوئی چیز نکل سکے گی آئینی ترمیم کے پیکیس سے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے اپوزیشن اس حوالے سے ان کے شدید حفظات ہیں وہ تو بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی ایسا سوفویر تیار کر لیا ہوگا جس کے ذریعے سے یہ پی ٹی کو جتانا چاہ رہے ہیں تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہمارے سر پر رکھ کے بندوق چلا دیں ہم سے اپروور لے لیں اور بار میں پتا چلے گئے لیکن پھر پی ٹی اے جیت گئی ہے تو مجھے تو یہ پوسیبل نہیں لگ رہا کہ یہ بیل پاس ہوگا